ابھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ تھوڑا سا سٹڈی کرنے کا موقع ملا تھوڑی سی آنکھیں کھلیں تو ہم تو نارمل لائف میں چل رہے تھے پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ ہم کدھر چل رہے ہیں جب قرآن و حدیث کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک بھی نشانی قیامت کی ایک بھی نشانی جو بتائی گئی ہے علامات سغرہ وہ باقی نہیں ہے ساری کی ساری ہو چکی ہیں اگر کسی کو کسی سپیسیفک نشانی کے بارے میں کوششن ہے تو مجھے بھی بتائیں اول تو مطلب جو میں نے سٹڈی کیا ہے مجھے تو تقریباً سب بھی ملی ہیں تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں ساری ہو گئی ہیں پیلے جھنڈے نہیں کہیں سے نکلے تو میں نے کہا پیلے جھنڈے تو وہ رابیہ ابھی نکلے تھے مصر میں جب صدر مرسی کی حکومت انہوں نے گرائی تھی تو وہاں پہ پیلے جھنڈے رابیہ کا نشان انہوں نے بنایا تھا اور بڑی اتجاج کی تھی وہاں سے پیلے جھنڈے نکلے تھے پھر ایک اور صاحب کہنے لگے کہ دخان نہیں آئی جی دھوان ہوگا جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لگا میں نے بتایا کہ دخان تو اللہ واللہ والم ہم عقلے کل نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے آج سے سات آٹھ سال پہلے ہم بھی تھی پنجاب میں رہتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں دھند ضرور ہوتی تھی دھوان بھی ہوتا تھا دھند دھوان سماغ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے لپیٹ میں لے لیتا ہے دھوان تو ایسے ہوتا ہے نا دور سے نظر آئے دخان ایسا ہے کہ یخشن ناس اکران میں اللہ نے فرمایا وہ بھی بورا ہو گیا پھر کیا رہ گیا پھر انہیں کہا عربوں میں شرک آ جائے گا وہ تو نہیں آیا تو میں نے کہا میں بھی سوچتا تھا نہیں آیا بلکہ جب میں یہ حدیث پڑھا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہربوں میں شرک پتہ نہیں کب آئے گا سب سے زیادہ قرآن حدیث وہاں پڑھا جاتا ہے ہرمین شریفین وہاں پہ ہیں عبادات وہاں پہ ہوتی ہیں مساجد رمضان میں وہاں بھریوی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کب ہوگا اتفاق کی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہفتہ گزرا ہوگا یا کچھ تو وہ خبر آئی کہ وہ انہوں نے یو اے ای میں مندر بنایا اتنا بڑا اور بقاعدہ نعوذ بلہ اس کی پوجہ کر کے انہوں نے اس کی افتتا کیا جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عربوں میں شرک لوٹ آئے گا پتہ نہیں یہ تو بہتی مشکل بات لگتی ہے اور ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے سالوں گزر جائیں پھر بھی بات ہے وہ ادھر پڑا ادھر وہ بات ہوگی تو ایک بھی نشانی مجھے نہیں ملی اگر کسی صاحب کو ملی ہے تو مجھے بھی بتائیں اس کا مطلب ہے علامات سغرا ساری پوری ہو گئی ہیں اب علامات قبرہ کا وقت ہے پہلی علامات قبرہ میں سے پہلی کیا ہے امام المہدی کا ظہر پہلی علامات قبرہ میں سے پہلی بڑی نشانی ہے دوسری ہے دجال کا ظہر تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسمان سے آنا واپس چوتھی ہے یاجوج ماجوج چار یہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات قبرہ پھر دو اور نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا کیٹیگریزیشن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ چار نشانیاں یا پانچ ہیں ویسے بتایا گیا ہے اس کو پھر علامات نے اپنے حساب سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائیں دخان ہو گیا یا مختلف رابیہ ہو گیا پہلی پیلے جھنڈے ہو گئے ان کو علامات سغرا کہا گیا چھوٹی نشانیاں اور یہ جو ابھی میں نے چار آپ کو گنوائی ہے علامات قبرہ کے طور پر کیٹیگریز کیا گیا ہے لیکن یہ جو باقی دو ہیں میں ان کو علامات قبرہ میں کیٹیگریز نہیں کرتا میری اپنی ایک کیٹیگریزیشن ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ سلم نے فرمایا کہ جب دعوت الارض نکل آئے یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر کسی کی توبہ کو بول نہیں ہے جو ہے جیسے ہے ویسے ہے کوئی نیک ہے نیک ہے بد ہے بد ہے کافر ہے کافر ہے مسلمان ہے مسلم پھر کسی کی توبہ کو بول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو نشانیاں یہ قیامت قائم ہونے کے واقعات ہیں وہ تو ایک قسم کی قائم ہو گئی نا قیامت تو جو نشانی تو وہ ہے کہ آپ alert ہے نشانی ہے نشانی ہے بھئی آنے والی ہے تیار ہو جائیں تو جب آ گئی تو پھر تو نہ توبہ ہے نہ کچھ ہے پھر تو نشانی نہ نہ ہوئی پھر تو ہو ہی گئی جب توبہ ہی نہیں قبول اس کے بعد آپ کوئی چینج ہی نہیں acceptance تو اس لئے چار نشانیاں قیامت قائم ہونے کی ہیں اس وقت تک پھر بھی چانس ہوگا ایون دجال کی آنے کے بعد بھی چانس ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں چانس ہے یا جوج مہجوج آتے ہیں چانس ہے لیکن اس کے بعد دعوت الارض نکل آیا یا سرج مغرب سے نکل آیا پھر ختم تو علامت سغرا ساری پوری ہو گئی ہیں علامت کبرا کا وقت اور علامت کبرا میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے اور میرے بھائیوں میرے پاس مطلب وہ ازان دینے والی بات ہے کہ وہ موزن ازان دیتا ہے کبھی ایک دو بندے آتے ہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکل آ روٹی کپڑا مکان سے اور میری جوپ میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے سب کوئی ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے نہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالی تو صحابہ نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے تو علامہ سیوتی بہت بڑے حدیث کے مفسر گزریں لوگ کہتے ہیں آپ علامہ سیوتی کے اس پر کیوں جا رہے ہیں بطلب جو مفسرین گزر چکے ہیں حدیث کے انٹرپریٹیشن دے چکے ہیں اب میں نے نئی تو نہیں دینی اللہ معاف کرے تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کے بعد دیر دن یعنی کہ پچھلی عمتوں کو کسی کو ایک دن ملا کسی کو آدھا دن ملا یعنی کسی کے عمر ہزار سال ہوئی کسی کے پانچ سو سال مختلف تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ایک دن کے بعد آدھا دن اس عمت کے لئے یعنی باقیوں کو اگر ایک دن ملا ہے تو اللہ تعالیہ اس عمت کو آدھا دن مزید دے دے گا باقیوں سے زیادہ تھوڑی سی مولت دے دے گا تو پندرہ سو سال ہجری اوہ بھائی کدھر بیٹھے ہم چودہ سو ترتالیس ترتالیس ہی ہے نا گنتی کا حساب لگا لیں ساٹھ سال پورے نہیں رہتے میں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساٹھ سال میں ہی آ جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آدھا دن کی مولت دینی ہے اللہ کی مرضی تھوڑا بہت آکے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بلکل ایچ پہ گھڑیں گرنے لگیں نیچے اور دیکھ پیچھے جا رہے ہیں دیکھ پیچھے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں